بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ و بیزی بے بے اپنے چینل پہ ویلکم کرتے ہیں سردار امیر حمزہ الحمدللہ خریت کے ساتھ عمرہ کی آزیات نے کی اور اللہ تعالیٰ ایک دفعہ دکھا دے تو بدنا کہتے ہیں بار بار آئے تو آج وہ جا رہے ہیں ان کی رمانگی ہے ان کو بائے بائے کہتے ہیں اس طرح کا وعدہ رہے ہیں تھوڑی خاموشی ہے نماز کے بعد لوگ ریس کرتے ہیں اس کے بعد یہ ہے سورہ تحرک یہ ہے چمکتا ہوا سورج میرے بار سمان رکھنے والے ابھی سمان رکھا نہیں ہے بچوں نے تو ہوا تیز کم ہلکی پھلکی چلتی رہتی ہے اس وقت آج ہوا نہیں ہے شام کو تھوڑی اتنی گرم نہیں ہوتی ہے ہلکی سی گرم اور ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے مکس ہوتی ہے دن کو بہت گرم ہوا ہوتی ہے ہوا چلتی رہتے پسینہ نہیں آتا سب کی گانیاں اپنے دلازم کے آگے لگی ہوئی ہیں ابھی تک کام کے سلسلے میں کوئی بھی بہر نہیں گیا آٹھ نو بجے نکل جاتے ہیں سب کوئی سکول وغیرہ کوئی سسٹم نہیں ہے ابھی تو اس لیے سکون ہے اس ٹیم بسم اللہ الرحمن 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 ہائییا ہائی افتاد ہوگی ہےAM جلا خیر خیرے الذین دار یا ہائی اللہ دے رہا بک آرہ شلوڑی ب XXX don lately چلتے ہیں ایرپورٹ کے لیے پروگرام تیاری سب ریڈی ہو چکے ہیں بچوں کی آجو بچوں آجو 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 اللہ دی امام خیر کا سفر و خیر قیقہ سے جائیں الحمدللہ خریت کے ساتھ آئے تھے خریت کے ساتھ جائیں اور آنا جانا لگا رہے ایسے مقدہ شہروں میں اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو بار بار لے آئے ہاتھ جمرے جیارت دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ورد جب بھی ہم نکلتے ہیں بہر اصیر کا ٹائم ہوتا ہے رات کا ہوتا ہے مغرب کا ہوتا ہے صبح صبح مدینہ منورہ اور عرز کی جو ایک اہم فصل خجور آج کل ماشاءاللہ خجور کے گوشے اچھے خاصے ان پر لگے ہوئے ہیں تو میں نے کہا آپ کو صبح کا ویدر یہ تقریبا ساڑھے سات بجے کا ٹائم ہے آگے چلتے ہیں ناشتے کے لیے کوئی چائے کو درہ لیتے ہیں بہت خوبصورہ ٹائم گزرا اب بھی وہیں مزاکیں گپے شپے لگاتے ہوئے چائے شائے پیتے ہوئے اور آپ نے سفر کو جاری رکھتے ہوئے تو چائے لیتے ہیں کوئی کافی کوئی اپنے اپنے سب آرڈر کر رہے ہیں تو میں نے کہا مجھے تو چائے جائیے تو چائے لیتے ہیں سستی رات کو سکون سے کوئی نہیں سو سکا ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تیاری پھر کھانے سے آئے تھے اس طرح سے تو لائف بہت ہی بیزی رہی چائے لیتے ہیں پچیس دین ایک منٹ تقریباً اتنا تھا پتہ بھی نہیں چلا دین گزرتے تو خیر خریت سے آئے ہیں خیر خریت کے ساتھ جائیں خریت کا سفر ہو الحمدللہ کافی انجوئے کیا زیارتیں بھی راج کیے کی ہیں الحمدللہ اور سہریں بھی کییں جہاں بھی سہر کی وہاں ہر جگہ پہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک تھے تو اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کے لئے دعا ہے وہ آئے ہر جمرے کریں ائرپورٹ سب مسلمانوں کے لئے دعا ہے چنی کے لئے월 موسیقی موسیقی انٹر ویس سمان رکھا تو پتہ چلا اس سیڈ پہ آپ زمزم ملائے جیے لینوں میں کافی لوگ جیسے آ رہے تھے تو ویسے مسافر آتے ہیں تو ایک بندہ پولیس والا کھڑا تھا کہتا ہے ویلکم مبروک حج مبروک یہ سارے حاجی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ ان کو ویلکم کہہ رہے ہیں یہ حاجی ہیں سب تو بندہ ان کو یہ دیکھو جو نہیں چل سکتے ان کا سمان ان کو ائرپورٹ کے اندر تک پہنچا رہے ہیں بہت بڑی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالی ان لوگوں کو عجر دے یہ اس قابل تھے جو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے ان کو اس خطے پہ لے کر رہے ہیں بہت خدمت کرتے ہیں بہت زیادہ سب کو خیریت کے ساتھ اپنی منزل مقصود پہ پہنچائیں تقریباً چالیس سال سے میں سفر کر رہی ہوں سعودی رب کا تو ایک دفعہ زینی میں مجھے اتنا رش ملا تھا دوبارہ آج بہت زیادہ رش ہے رش نہیں ہے بہت زیادہ رش ہے کافی حج پہ لوگ آئے ہیں تو اللہ تعالی ان کے قبول کرے قبولیت ہوتی ہے تو اللہ تعالی اتنے نیک سفر پہ بولاتا ہے آتے ہیں جنہیں کی دیت ہوئی ہے اللہ تعالی ان کو بھی جنت الفردوس میں عالی مقام عطا کرے وہ ہیں ہی جنتی حاج کا سفر اور ان کی دیت تو اللہ تعالی گھر والوں کو سبر دے ہمارے بچے پیبر جمع کرا رہے ہیں کارگوشاز پاسپورٹ وغیرہ جو بھی سسٹم ہوتا ہے جمع کراتے ہیں سمات جمع کراتے ہیں اس کے بعد ان کو روانہ کرتے ہیں دعا مانگتے ہیں خریہ سے جائیں میرے ورس آب زمزم سمان کے ساتھ جمع نہیں کرتے وہ دوسری سیٹ پہ جمع کرانا آتا ہے وہ جمع کراتے ہیں اور حمزہ کی فیبلی پاکستان میں انتظار میں ان کا ویلکم بھی دیکھیں گے اینڈ پہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتی چلوں میری سسٹر نے مجھے کہا ہے میرے لئے دعا کیا کریں نہ فر نماز کے بعد تو میں آپ کے لئے ویسے بھی دعا کرتی ہوں جب آپ نے یہ کہا تو سپیشل اس وقت بھی دعا مانگی انشاءاللہ سپیشل دعا مانگتی رہو گی اللہ تعالیٰ آپ کی لائف میں آسانیہ لے کر رہے جو بھی آپ کی پریشانیہ اس دنگی میں ہیں اللہ تعالیٰ دور کرے یہ ائرپورٹ کے اندر ڈیوٹی فری شاپ ہوتی ہے اس پر ساری چیزیں ملتی ہیں وہ بھی میں نے کہا خوبصورت یعنی کہا چھوٹا سا بننا ہوا تھا سسٹر تو یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے بچوں کو کہہ دیا ہے بائے بائے تو چلتے ہیں گھر کی طرف آئینڈ پہ دیکھتے ہیں ویلکم پاکستان میں امیمہ سردار اور امیر حمزہ کا تو بیٹھتے ہیں گاڑی میں اس وقت کلتے ہیں ائرپورٹ سے بہر تھوڑی تھوڑی شاپ اپن ہو چکی ہے تو چلتے ہیں ہم گھر کی طرف تو تین گھنٹے کا جدہ سٹے تھا اس کے بعد جدہ سے موسیقی میرے ورز اس کیٹ فیملی کے ساتھ کرتے ہیں اللہ حافظ ملتے ہیں اچھے سے بلا دیں